بہریا ٹاؤن کے چیرمن ملک ریاض نے بلیک میل کے جانے کی مبینہ ویڈیوز بھی پیش کر دی ہیں یہ ویڈیوز ملک ریاض کے مطابق میں بلیک میل کرنے والے افراد کے ساتھ گفتگو کی ہیں پہلے ویڈیو کلپ کی گفتگو سنگے میں نے قرآن مجید یہ سمجھ کر اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آتا و یقین دلاتا ہوں کہ یہ کیسز جو میں نے کیوں ہیں یہ واپس لینا میری ذمہ داری ہے بس ٹھیک ہے میری درستے آپ لو یا نہ لو آج کے بعد کوئی کام یہ میری ذمہ داری ہے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو ایک کام کرنا میری بہت ساری شکایتیں ہوں گی میری بات سنو آپ کو کوئی شکایت ہو تو ایک کام کرنا ملک ریاض کے مطابق اس ویڈیو میں کرنے ریٹائر طارق انہیں قرآن پاک پر یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جو کیسز انہوں نے کیے ہیں انہیں واپس لینا ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی طرف سے ملک ریاض کو کوئی شکایت نہیں ہوگی اب ملک ریاض کا پیش کرتا دوسرا ویڈیو کلپ دیکھیں سر بہریہ ٹاؤن سے لائے ہوں پرسی پہ رکھیں سر یہ میں کہاں اٹھا کر پھٹتا رہوں گا سر میں چھوڑا ہوں گا کم زیادہ ہوں تو میں کسوروار نہیں یہ کتنے ہیں اعتماد ہے چلے ڈال دیں ان کو اعتماد ہے سر دو منٹ لگیں گے آپ نے گن لیے نہیں سر میں بھی نہیں گنے چلے ڈال دیں ان اعتماد ہے گھر جا کر گن لیے کم یا زیادہ ہوں گے تو لے لیں گے اس کلپ پہ ملک ریاض کے ماں ونڈرٹائر کرنل خلیل کرنل کارک کے سامنے رقم نکال کر رکھ رہے ہیں اور کرنل تاریخ ملک ریاض سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس رقم کو کہاں کھائے پھریں گے اس پر کرنل خلیل کہتے ہیں وہ چھوڑ آئیں گے کرنل تاریخ از دوران رقم گرنے سے منع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعتماد ہے کم زیادہ ہوں گے تو وہ لے لیں گے اب ملک ریاض کی پیش کردہ تیسری ویڈیو دیکھیں اس میں کرنل تاریخ ملک ریاض کو یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ملک ریاض کو کوئی شکایت نہیں آئے گی اور ملک ریاض کی پیش کردہ چوتھی ویڈیو دیکھیں سر پاکتے تو رڑنا بنتا ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں حکم عدالتوں میں سو موٹو کا کیس جو چل رہا ہے اس میں اگر میں ان ہوا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا میرا کوئی تعلق نہیں اس کے بعد ادھر جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحریہ کا کوئی خصور نہیں اس کیس میں اس ویڈیو میں ریٹائر کرنل تاریخ ملک ریاض سے کہہ رہے ہیں کہ فوج سے لڑنا بنتا ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو سو موٹو کیس چل رہا ہے اس میں اگر ہوا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا اور اگر مجھے جانا پڑا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بحریہ کا کوئی خصور نہیں فوج دیں کہ بحریہ ٹاؤن کے چیمن ملک ریاض نے دو سابق کرنلوں تاریخ کمال خالد رشید اور ایک ڈاکٹر شفیق پر بلیک میل کرنے کا الزام آئیت کیا ہے چیمن بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو بلیک میل کرنے کے خلاف درخواست تھانا لوہی بھیر میں جمع کرائی گئے ملک ریاض اور ان کے وکیل بابا ریوان بھی اس موقع پر موجود تھے درخواست ملک ریاض کے پرسنل سٹاف آفسر لیفٹنین کرنل ریٹائر خلیر رحمان کی جانب سے ہے جس میں تین افراد لیفٹنین کرنل ریٹائر تاریخ ڈاکٹر شفیق اور برخواست شدہ کرنل خالد رشید پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا گیا ہے درخواست کے ساتھ کچھ دستاویز اور سی سی ٹی وی پوٹیج بھی جمع کرائی گئی ہے خانہ لوہی بھیر میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ بلیک میلرز چیئرمن بہریہ ٹاؤن اور بہریہ ٹاؤن کے نام کی ساکھ کو تباہ کر رہے ہیں بلیک میلرز نے ایک اہم شخصیت کا نام لے کر درانے کی کوشش کی ہے درخواست میں بتایا گیا ہے کہ بلیک میلرز ایک دفعہ رقم لے کر دوبارہ رقم کا تقاضہ کر رہے ہیں بلیک میلرز نے اٹھائیس جون دوہزار تیرہ کو پاچ کروڑ پہ لیے اور رقم لینے کے بعد دوبارہ بلیک میل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن پندھرہ روز پہلے تارک کمال نے دوبارہ دھمکی دی درخواست دمہ کرانے کے بعد میڈیا سے بھٹک میں ملک ریاض کے وکیل باور ایوان نے کہا کہ ملک ریاض کے کاروباری سفر میں کئی لوگوں نے انہیں درانے دھمکانے کی کوشش کی اب قومی اداروں اور میڈیا کے ذمہ داری ہے کہ وہ سچ کو سامنے لائیں ملک ریاض نے جن تین افراد پر بلاک میلنگ کے اتنامات لگائے ہیں ان کے خلاف مبیانہ ثبوت میڈیا کو بھی جاری کر دی ہیں